بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جھلے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو 11 دیسمبر کو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کو مسترد کرنے پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے چیف جیسٹیس آف انڈیا نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار کا یہ فیصلہ صحیح تھا کیونکہ آرٹیکل 370 ایک ٹیمپریری پروویزن تھا جس کو کسی نہ کسی دن ایمنٹ کرنا لازمی تھا چیف جیسٹیس نے مزید جینکے کے الیکشنز پر حکم جاری کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جمہو کشمیر میں سپتمبر دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے الیکشن ہو اور جمہو کشمیر کے سٹیٹ ہوت کو ریسٹور کرنے کے لیے جلد سے جلد کام شروع کی جائے لیکن اس بات کو نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے دوستو کہ اس بار لداخ جمہو کشمیر سٹیٹ کا حصہ نہیں ہوں گے ٹھیک دوہزار انیس کی طرح تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں دوہزار انیس کی طرح ملتا جلتا سچوشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ اس لیے دوستو کی لے میں اپیکس بوڑی لے نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے سپرین کورٹ کے اس ڈیسیجن کا خیر مقدم کیا ہے لیکن کارگل میں کوئی خوشی یا خیر مقدم والی بات ہمیں نظر نہیں آئی کیڑیے کے میمبر سجاد کارگلی اپنے ایکس ہینڈل پر لکھتے ہیں یہاں پر سجاد کارگلی نے اپنا مواقف بیان کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ ہم سٹیڈ ہوت کے لئے لڑنا چاہتے ہیں اور یوٹی سے ہم خوش نہیں ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے دوستو کہ جو ایکسپر جو انہوں نے یہ بات شیئر کی ہے وہ اپنے پرسنل ایکاؤنٹ سے شیئر کی ہے لیکن حالانکہ یہاں پر لفظ وی کا استعمال انہوں نے ضرور کیا ہے لیکن وی سے مراد کون ہے اس بات کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اس کی مقابلے میں اپیکس بوڑی لے نے باقیدہ پریس ریلیس ریلیس جاری کرتے ہوئے ایسی کے فیصلے کو خیر مقدم کیا ہے تو اس کو پیپلز مومنٹ فور سکھ شیڈول فور لڈاکھ اپنے پریس ریلیس میں لکھتے ہیں اور اس کوڑ کو تھوڑا دھیان سے پڑھئے گا میں جو انہوں نے جو پریس ریلیس کے ان کا لاسٹ جو پیراگراف ہے وہ پڑھنے جا رہا ہوں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اسی پر ہی ہم ٹپنی کریں گے تو ج جتنے ریسی رہے전에 보이 Fanshaar کو تکم نے جو膏 قواریں گے اور لڈاکھ گیا تھوڑا دیا سالڈاکے س personalities It had always a post article 370 and expressed satisfaction that the Supreme Court's judgment has confirmed the wisdom and maturity of its approach. تو دوستو اگر ہم اس statement کو ماضی کے حالات کو مد نظر میں رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کافی تضاد پائے جاتے ہیں. تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک طرف اپیکس بوڑی کے بیان میں تین سو ستر اور پینتیس اے کے رت کرنے کے فیصلے کو خیرمقدم کیا ہے. ان آرٹیکلز کے ہٹتے ہی ہمارے تحفظات کے پرویشنز بھی ختم ہوتے ہیں. اس خیرمقدم کے ساتھ ساتھ سکھ شیڈول پر بھی زور دیا ہے. حالانکہ یہ آرٹیکلز یعنی کہ سکھ شیڈول تھڑی فائے اے اور تھری سیبنٹی انڈین کنسٹیٹوشن کے تحت مختلف رول مختلف حالات میں لاغو ہوتے ہیں یہ جو آرٹیکلز سے الگ الگ حالات میں مختلف مختلف رول آدھا کرتے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ آرٹیکل مقامی لوگوں کی زمین اور پہچان کو تحفظ کرتے ہیں. جو تحفظ ہمیں پہلے ہی مہیا تھے ہم انہی کو پھر سے کنسٹیٹوشن کے کنسٹیٹوشن کے دوسرے آرٹیکل کے ذریعے مانگ کر رہے ہیں. تو سوال یہ اڑتا ہے دوستو کہ اگر ہمیں تحفظات چاہیے تھا تو آرٹیکل پینٹیس اے اور تین سو ستر ہڈنے کے بار جشن مانانے کی بنیاد کیا تھی؟ اس پریز ریلیس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپیکس بوڑی کا عدم یعنی ڈیڈیکیشن سٹیٹھوڈ کو لے کر کافی کشم کشمیں دکھائی دیتی ہے. جہاں ہمارے ساماج کے کچھ طبقے سٹیٹھوڈ سے یوٹی میں تبدیل ہونے کے بعد جشن مانائے تھے اب سارے مل کر پھر سے سٹیٹھوڈ کی مانگ کر رہے ہیں. دوستو چیف جیسٹس آف انڈیا نے یہ بیان دیا ہے کہ لڈاک کو کنسٹیچوشنلی یوٹی بنایا ہے دوہزار انڈیس میں. ہندوستان کے کنسٹیچوشن آرٹیکل تین کے تحت ایک سٹیٹھ کو بائی فرکیٹ کر کے یا ایک سٹیٹھ کے ایک حصے کو یوٹی بنایا جا سکتا ہے تو اسی آرٹیکل تھری کو لاغو کرتے ہوئے لڈاک کو ایک سپریٹ یوٹی بنایا گیا تھا اور یہ کنسٹیچوشنلی بنایا گیا تھا اور لاداک یوٹی رہے گا اگر ہم انگریزی میں کہے تو لاداک ویل ریمین ایس ایوٹی تو دوستو اصل مددہ یہ ہے کہ ایپیکس بوڑی لے اور کیڑی اے چار بنیادی نقطوں پر پیچھلے دیڑھ دو سالوں سے لڈ رہے ہیں یا سرکار کے خلاف مظاہرے یا مطالبے کر رہے ہیں تو ان میں سٹیٹھوٹ پہلے نمبر پر ہے جب آپ سٹیٹھوٹ کی مانگ کر رہے ہیں تو یوٹی ملنے پر کون سی خوشی منا رہے ہو جب آپ کا مطالبہ سٹیٹھوٹ ہے تو سپریم کورٹ کے لاداک ویل ریمین ایس ایوٹی والے سٹیٹھوٹ کو نظرانداز کیوں کر رہے ہو یا تو آپ یہ کہو کہ ہم خوش ہے اور ہمارے دلی مراد پوری ہو گئی ہے اب ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے یا تو آپ سرکار اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوشن کر کے سٹیٹھوٹ کے لیے لڑے اپنے سٹیٹھوٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک بار پھر سے نظر سانی کرنے کے درخواست بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب خوش نہیں ہے آپ لوگ اس سٹیٹھوٹ سے تو دسی طرف آپ اس ڈیسیجن کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں اب سرکار بھی تو یہی کہیں گے بھئی کہنا کیا چاہتے ہو اور یا تو یہ کہیں گے کہ ہم کرے تو کرے کیا بولے تو بولے کیا آپ نے یوٹی مانگا ہم نے یوٹی دے دیا دو تین سال بعد آپ سٹیٹھوٹ کے مظاہرے کرنے لگے ہمیں لگا کہ لاداخی خوش نہیں ہے لاداخی لوگ خوش بالکل نہیں ہے لیکن اب ہمارے ڈیسیجن کا خیر مقدم بھی کر رہے ہو اور ساتھ ہی ساتھ سٹیٹھوٹ کا بھی مطالبہ کر رہے ہو ایک طرف آرٹیکل 370 اور 35A کے خلاف ہو اور دوسری طرف سکھ شروع بھی مانگ رہے ہو تو اس سے اب ہم جیسے عام لوگ تلاتم میں پڑے ہیں کہ آخر اپیکس بوڑی اور کیڑی اے چاہتی کیا ہے اپیکس بوڑی نے تو اپنا رییکشن اظہار کر کے لوگوں کو تشویش میں ڈالا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیڑی اے اس مدد پر چپی ساتھی ہے اور ایک بیان تک بھی جاری نہیں کیا تو دوستو میرا مطالبہ ہمارے پولٹیکل ریپریزنٹیٹر سے یہی ہے کہ اب لوگ پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ کرنا کیا ہے آپ از میں ڈائلوگ کر لو باتچیٹ کر لو کرنا کیا ہے کہ اس کے بعد فیصلہ کر لو کیونکہ لوگوں اور مرکزی سرکار کو ڈیلیما یا کشمکش میں رکھنے سے صرف ہمارے لداخ کا ہی نقصان ہوگا اور فیوچر کا ہی بہت زیادہ نقصان ہوگا پچھلے سال جب سکھ شروع اور سٹیٹھوٹ کا مطالبہ ضرور پہ تھا تو لے کے بہت سارے نامور اشخاص نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا دوستو کہ ہم پچھلے سٹیٹ یعنی کہ ارسٹ وائل جینڈ کے میں زیادہ ہم محفوظ فیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہمارے جو نیا یوٹی ہے ان سے وہ لوگ خوش نہیں تھے کیونکہ اب اس میں ریزن بھی یہی تھا اور اس ریزن یہ تھا کہ نہ اس میں لینڈ پروٹیکشن تھا نہ پروٹیکشن آف جوبز اور آئیڈنٹیٹی اور ساتھ دی ساتھ ہل کانسلز کے پاور کو بھی بہت دی لیمٹ کیا تھا اور بیوریکریٹس اور ال جی کے ہاتھوں میں سارا پاورز تھما دیا تھا اسی ایک سال کے اندر ہی سیاسی نظریات ایک سو اسی ڈگری چینج ہو کر ہمیں ایسے پریس ریلیس میں دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کی کیا یہ رائے ہے دوستو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اسی پر میں آپ لوگ سے الویدہ لیتا ہوں اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ